اسلام علیکم زندگی بدلے میں آج کا سچا واقعہ ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت اور ایک صحابی کی ایمان لانے کا واقعہ ہے امید کرتے ہو آپ کو ضرور پسند آئے گا نڈر تھا جرنیل تھا تاجر تھا گورنر تھا پکڑ کر لائیا گیا مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بان دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے دیکھا خوبصورت چہرہ لمبا قد توانا جسم بھرا ہوا سینہ اکڑی ہوئی گردن اٹھی ہوئی نگاہیں ایک حسین جوان ہے حکمرانے کے جتنے عیبیں سارے پائے جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑے فرمایا سمامہ کیسے ہو سمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہوں کیسا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کے کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ جو چیز چاہے کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے اپنے صحابہ کو دیکھا پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے دکھ کوئی نہیں پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو جا نہیں دیکھتا مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا اشارہ آبرو ہو اس کی گردن ہو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو یہ کیا سمجھتا ہے لیکن احمد للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہت ہے فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نقشے قدم پر ہم نے چلنا ہے تب تھا تب بھی گالیاں کھائی شکر نہیں ڈالی آج تاجدار ہے اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکر نہیں ڈالتے فرمایا کوئی بات نہیں میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو اس نے کہا میں نے روم و یونان و ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں اس بستی کو کیا دیکھوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں دوسرے دن آئے پھر وہیں جواب تیسے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ذرا دیکھ تو لو کہتا ہے نہیں دیکھتا اب ہمیشہ مسکرانے والا پیاؤک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا خی چلے جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا خی ہم تجھ سے کچھ نہیں کہتے جاؤ اور اپنے صحابہ اکرام کو جن کی تلوارے سمامہ کے گردن کاٹنے کے لئے بیتاب تھے ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو انہیں نے چھوڑا پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے محکوم بھی دیکھے جرنیل بھی دیکھے مگر اتنا خوصلہ والا تو کبھی نہ دیکھا اس کی چہروں کو دیکھوں ہے کیسا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا پھر دیکھتا ہے دیکھ کر سر پٹ بھاگا دڑکی لگا دی اور پھر سمامہ کہتے ہی کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا دو میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی تیز رفتاری سے گیا تھا اس سے دگنی تیزی سے واپس پلٹ آیا وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سہنے مسجد پر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی سامنے سمامہ کھڑا گیا فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا پھر آگے کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا اب زندگی بھر کے لئے آپ کا غلام بن گیا ہوں سبحان اللہ تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیل بےمثالی ہے امید کرتے ہو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے جزاک اللہ و خیرہ